اسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اور اللہ مجھ سے محبت کرے ایک سوال ہوتا ہے کیا کوئی ایسا عمل ایسا وظیفہ اور ایسا فارمولہ ایسا کوئی ہے کہ جس سے اللہ خود محبت کرے ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ خود ہم سے محبت کرنے لگے فرمایا ایسا کوئی وظیفہ ہے فرمایا ہاں 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 ایک تو یہ ہے کہ وہ وظیفہ میں بتاؤں ایک تو یہ ہے کہ وہ وظیفہ اللہ کا قرآن بتائے فَاتَّبِعُونِي اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پیارے نبی کی پیروی کرو سنتوں پر چلو تم کیا اللہ سے محبت کروگے یحببکم اللہ وہ اللہ تم سے خود پیار کرنے لگے گا وظیفے بہتے عمل بہتے اللہ تک پہنچنے کے راستے بہتے تبلیغ سے بھی جا سکتا ہے مدرسے کے راستے سے بھی جا سکتا ہے خانقہ کے راستے سے بھی جا سکتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کے راستے سے بھی جا سکتا ہے لیکن یوں فرمایا کہ تُو جس راستے پر ہو اگر بیچ میں حضور کے طریقے کو نہیں لائے گا تو تُو اللہ تک نہیں جائے گا چاہے تُو پوری زندگی لگا دے یا پوری زندگی تُو مخلوق خدا کی خدمت کر دے حضور کی گلی سے گزرے بغیر تُو اللہ تک نہیں پہنچے گا یہ صاف اعلان اللہ کے قرآن کا ہے یہ فرمان خدا ہے لوگوں غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا یہ اللہ کا اعلان ہے جب تک کوئی پیار نبی کا نہ ہو وہاں تک اللہ کا نہیں ہوگا نسبتِ مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیار نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں صحابہ کو یہ پتا تھا کہ حضور کی گلی سے گزرے بغیر نبی کے طریقوں پر چلے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اور سارے اللہ والوں کو یہ پتا تھا اللہ والوں کو اللہ والا جو بنایا وہ اتباع سنت نے بنایا اس لیے ہم دین کے جس شعبے سے جھڑے ہوئے ہو اگر وہ حق کام ہے بالکل جھڑے ہوئے رہو ساتھ میں سنتوں پر فاکس کرو سنتوں کو اپنے دل پر سوار کرو سنتوں کی کتابیں خرید کر کے لاؤ اپنے بستر پر رکھو رات سونے سے پہلے پیارے نبی کی سنتیں پڑھو ہمارے نبی کا اٹھنا کے ساتھا بیٹھنا کے ساتھا دیکھنا کے ساتھا ہسنا کے ساتھا رونا کے ساتھا چلنا کے ساتھا سفر کے ساتھا غسل کے ساتھا مسجد میں آنا کے ساتھا مسجد سے نکلنا کے ساتھا بیت الخلا میں جانا کے ساتھا بیت الخلا میں نکلنا کے ساتھا تیل لگانا کیسا تھا نماز کیسی تھی وضو کیسا تھا زندگی کیسی تھی پیارے نبی ازواج متحرات کے ساتھ کیسے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے پیارے نبی کی شادی کس طرح ہو رہی ہے اور آپ کے بچوں کی شادی کس طرح ہو رہی ہے پیارے نبی کا چلنا معلوم کرو ان کا دیکھنا معلوم کرو ان کا بولنا معلوم کرو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا دور ہے دینی شعبے میں ضرور ہے لیکن نماز کی ایک یاون سنت ہے اس کو معلوم نہیں ہے بہت محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں پربانیہ دے رہا ہے بیرون پہ بیرون جا رہا ہے بیانات کے لیے پربانی دے رہا ہے سفر کر رہا ہے جمعیت کے مبارک محنت کے جلاس قائم کر رہا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے دینی کام کر رہا ہے مسجد میں آزان سے پہلے آ جاتا ہے کرتا بہت کچھ ہے لیکن سنتوں سے بہت دور ہے فرمایا جتنا سنتوں سے دور ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا میں ہرگز اللہ کے راستے میں جانے سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل اللہ کے راستے سے نہیں روک رہا آپ کو جمعیت کی مبارک محنت سے نہیں روک رہا آپ کو مداریس کی محنت سے نہیں روک رہا پڑھنے پڑھانے سے نہیں روک رہا مداریس کے لیے چندہ کرنے سے نہیں روک رہا لیکن یہ سب کم کام میں لگنے کے باوجود اور لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں اس کے باوجود ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں اس کے باوجود یہ جو سنت سے ہماری دوری ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا ہے یہ آج ہی دوسرے منع کرتا ہے کہ ابھی تو نماز کی ایک یاون سنت معلوم نہیں مسجد میں آنے کی پاس سنتیں معلوم نہیں مسجد سے نکلنے کی سنت معلوم نہیں پیارے نبی کے سر میں تیل لگانے کا طریقہ معلوم نہیں غسل کی سنتیں معلوم نہیں موٹی موٹی وضو کی سترہ سے اٹھرہ سنتیں وہ معلوم نہیں پانی پینے کی چھ سنتیں وہ معلوم نہیں صبح اٹھنے کی جو چھ سات سنتیں وہ معلوم نہیں راست سونے کی جو ساتھ سنتیں وہ معلوم نہیں ہمارے نبی کا سونا کے ساتھ اٹھنا کے ساتھ یہ معلوم نہیں تو میرے عزیزوں پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا گنے گار سمجھ لو اور بیان کے بعد جاؤ کتب کھانے پر اور پیارے نبی کی پیاری سنتیں علیکم بسنتی عصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھولو موبائل پر حضرت پیر زلفقار صاحب کے بیانات جو سنتوں پر ہے وہ سنو اور اپنی زندگی کو میچ کرو کیا میری زندگی نبی کی زندگی سے میچ کھا رہی ہے جتنی میچ کھائے گی اتنی ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں